ایک دوست نے مجھ سے یہ سوال بوچھا ہے مفتی صاحب یہ بتائیے کہ اہل السنت والجماعت مختار السقفی کے بارے میں کیا نظریات رکھتے ہیں مختار السقفی کو وہ کیسا سمجھتے ہیں کیونکہ ہم نے بہت سارے علماء سے سنائے کہ مختار السقفی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا وہ گمرہ تھا آپ کی مختار السقفی کے بارے میں کیا رائے ہیں دیکھیں یہ بات بلکل درست ہے کہ شیعہ سنی دونوں مکتب کے اندر مختار کے بارے میں ملے جلے تفسرات ملتے ہیں یعنی اہل السنت کے اندر تو اکثر ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے جیسے شاہ علی اللہ نے حجت اللہ البالغہ کے اندر لکھا ہے کہ دو گمراہ ہیں شام کے اندر یزید اور عراق کے اندر مختار السقفی یہ ہمارے ہاں عمومی طور پر رویہ ہے مختار السقفی کے بارے میں اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا وغیرہ وغیرہ اس میں کتنی حقیقت ہے میرے نزدیک یہ ہے کہ زیادہ مبالغہ آ رائی ہے یعنی مختار کے دشمنوں نے مختار کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر دی ہیں میرے نزدیک یہ ہے کہ زیادہ مبالغہ آ رائی ہے یعنی مختار کے دشمنوں نے مختار کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر دی ہیں میرے نزدیک یہ ہے کہ زیادہ مبالغہ آ رائی ہے یعنی مختار کے دشمنوں نے مختار کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر دی ہیں مجھے یہ بات نظر آتی ہے کہ ہمارے جو اہل السنت کے اندر مختار کے بارے میں یہ جو اقوال ملتے ہیں اس کی مذہمت کے تو اس پہ بنیادی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ناسیبیوں نے یا احل البعید علیہ السلام کے دشمنوں نے یہ باتیں مشہور کرتی ہیں اور ہمارے احل السنت کے اوپر ان کا بڑا اثر ہے یعنی ناسیبیوں کا بڑا اثر موجود ہے احل السنت کے اوپر سرکار توجہ فرمائیں لکھتے ہیں اپنے آپ کو احل سنت و جماعت سے جو ہے وہ اپنا تعلق بتاتے ہیں لیکن جو ہے وہ عوام الناس بھی اس چیز کو سمجھ رہے تھے کہ کافی عرصہ سے وہ روافز کی گود میں بیٹھ کر روافز کی بولی بول رہے ہیں تو سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب بندہ روافز کی گود میں بیٹھتا ہے ان کے ساتھ کھاتا ہے پیتا ہے اٹھتا ہے بیٹھتا ہے سارا کچھ کرتا ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کا رنگ نہ چڑے جب بدمذہب کے پاس بیٹھے گا تو ان کی بولی بھی بولے گا ظاہر سی بات ہے کہ جس کا کھائیں گے اسی کے گیت گائیں گے جب وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو دشمن ہیں سری دشمن ہیں کتابیں بھری پڑی ہیں اور آج بھی اگر کوئی بولتا ہے تقییتاں وہ بولتا ہے وگرنا اندر اس کا وہ یقیدہ ہے جب جو ہے وہ اسمبلی کے اندر بل پاس ہونے ہوتے ہیں تو کس طرح یہ سارے اٹھ کے آ جاتے ہیں نہیں نہیں ہم تو یہ نہیں مانتے تو اس وجہ سے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی دشمنی آیاں ہیں لیکن یہ حضرت صاحب اپنے آپ کو احل سنت و جماعت کہہ کر صرف اور صرف عوام کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور کیا فریبکاریاں ہیں ان کی وہ انشاءاللہ میں واضح کروں گا اور آگے بھی انہوں نے جو ہر صحابی نبی جنتی جنتی پر اعتراض کیا اور کیا انہوں نے عجیب سے اعتراض اور بھونڈی سی دلائل یعنی ان کے میں نے کلپ سنے کچھ دو چار کلپ میں نے سنے چودہ چودہ پندرہ پندرہ منٹ بیس بیس منٹ تک صرف اپنی جو ہے وہ عجیب سی داستان سنا رہے ہوتے ہیں کسی محدث کو کوٹ نہیں کرتے اور پھر جب کسی محدث کا نام لیتے ہیں اس میں کیا فریبکاری کرتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ تبارک اللہ ہم آگے اس کی وضاعت آپ کے سامنے رکھیں گے آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے مختار سقفی قذاب کے اعتبار سے کہ جب ان سے سوال پوچھا گیا تو یہ حضرت صاحب کہنے لگے جی مجھ سے سوال پوچھا گیا مختار سقفی کے بارے میں میں یہ کہتا ہوں میرا یہ خیال ہے کہ جو اہل بیت اتھار کے جو دشمن تھے ناسبی تھے انہوں نے اس طرح کی چیزیں پھیلا دی ہیں اور ہمارے اہل سنت کے لٹریچر میں آگئیں سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت صاحب آپ کو تھوڑا سا خیال ہونا چاہیے کوئی شرم حیاء کر لیں آپ کہ آپ کس کی ڈگر پہ چل رہے ہیں ایسے تو ہمیں پتا ہے کہ آپ جن کی گود میں بیٹے ہیں جن کا کھا رہے ہیں انہی کے آپ گیت گا رہے ہیں لیکن کم از کم یہ منافقت چھوڑ دیں اور اپنے آپ کو کہیں کہ کھل کے کہیں کہ میں رافضی ہوں ہاں میں رافضی ہوں تو پھر ہم آپ کو روافض کے اعتبار سے جواب دیں لیکن آپ اپنے آپ کو سننی کہیں اور پھر آپ لیٹریچر بیان کریں روافض کا عقیدہ بیان کریں روافض کا اور اہل سنت واجبات کے کسی محدث کو آپ پیش نہ کریں آپ کی کیا حصیت آپ کی کیا وقت ہے جی میں کہتا ہوں میرا یہ خیال ہے مجھے یہ لگتا ہے آپ کون ہوتے ہیں دیکھا جائے گا تو اہل سنت واجبات کے لیٹریچر کو دیکھا جائے گا ہمارے پاس اکابرین موجود ہے چودہ صدیوں کا لیٹریچر موجود ہے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر آج تک ہمارے پاس دلائل موجود ہیں آپ کس باق کی مولی ہیں جی میں یہ کہتا ہوں میں وہ کہتا ہوں میں بلا تخیر دلائل کی طرف چلتا ہوں کہ دلائل جو ہے مختار سقفی کے بارے میں کیا ہے اور یہ عوام الناس کے لیے ہیں جو استراب کی کیفیت کے اندر ہیں اور بہت سارے تو سمجھ گئے ہیں کہ یہ بندہ صرف اور صرف روافز کی بولی بول رہا ہے اس کا آل سنت واجمات سے کوئی تعلق نہیں ہے اب میں آپ کے سامنے دلائل رکھ رہا ہوں اور میں ان کو پیغام دے رہا ہوں حضرت صاحب آپ کے اندر اگر سکت ہے تو کسی آل سنت واجمات کی مسلمہ شخصیت سے ان کو توڑ کے دکھائیں جو میں ابھی دلائل آپ کے سامنے پیش کروں گا اور اگر نہیں توڑ سکتے تو پھر مانے آل سنت واجمات کا عقیدہ کیا ہے اور اگر آپ نے یہ بھی نہیں ماننا تو پھر سیدھا جو ہے وہ یہ اعلان کر دیں کھل کے کہ ہاں میں رافضی ہوں پھر ہم جو ہے وہ آپ کو اس طرح سے جوابات انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے اب سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ امام احمد بن حنبل کی مسند سے مسند احمد بن حنبل سے حدیث پیش کر رہا ہوں دلیل پیش کر رہا ہوں جل نمبر اس کی چار ہے اور میرے پاس صفحہ نمبر اس کا دو سوئی کتر ہے اس کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان سے یہ روایت موجود ہے کہ انہو کان اندہو راجل من اہل الكوفہ اہل الكوفہ سے ایک شخص آیا فجعلا يحدث عن المختار اس نے مختار سقفی کے بارے میں بتایا کہ وہ اس اس طرح کے دعوے کرتا ہے فقال ابن عمر حضرت ابن عمر نے کہا ان کانا کما تقول اگر اے سیئے جیسے تم کہہ رہے ہو تو فانی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول سرکار کو میں نے خود فرماتے ہوئے سنا کیا اِنَّا بَيْنَا يَدَيْسَعَ سَلَاسِينَ دَجَّالًا قَذَابًا کہ میرے بات تیس دجال اور قذاب ہوں گی یہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرما رہے ہیں اور نیچے محقق نے لکھا اس نادو سہی ان اس کی سند بھی بالکل ٹھیک ہے پانچ ہزار نو سو پچاسی نمبر یہ حدیث ہے کہ اس کی سند بھی بالکل ٹھیک ہے اور آگے کہتے ہیں کہ المختار ہوا ابن ابی عبید الثقفی القذاب یہاں پر مختار سے مراد کون ہے مختار الثقفی قذاب ہے دول مدل خود بھی گمرا آگے گمرا کرنے والا کان ایزعو مؤننا جبریل ینزلو علی اس کا یہ گمان تھا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام وہی لے کے آتے ہیں مجھ پر جبریل اترتے ہیں کہتے ہیں کہ انہو القذاب کہ یہ جو قذاب شخص ہے اس کی طرف اشارت تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں موجود ہے وہ میں انشاءاللہ آگے دلائل پیش کروں گا کیا کہ سرکار کا فرمان ہے کہ سقیف کے اندر ایک مبیر اور ایک قذاب ہوگا سقیف کے اندر مبیر اور قذاب ہوگا قذاب سے مراد مختار سقفی اور مبیر سے مراد یعنی ظالم اس سے مراد حجار بن یوسف ہے میں آگے چلتا ہوں اپنے دلائل کے اعتبار سے یہ ہے الموجم العوست امام تبرانی کی اس کے اندر امام تبرانی رحمہ اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں اس کی جو ہے وہ جل نمبر ایک ہے اور میرے پاس صفحہ نمبر اس کا دو سو سٹھ سٹھ ہے ٹو ہنڈرڈ سکسٹی سیون نمبر اس کا صفحہ ہے حردیث نمبر نو سو چوبیس ہے اس میں فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہمہ کا اب وہاں پر یہ تھا کہ اگر جو تم کہہ رہے ہو ویسا ہی ہے تو پھر جو ہے وہ آگے آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنائی کہ سرکار نے فرما میرے بات تیس دجال اور کذاب ہوں گے یہاں پر کہتے ہیں حضرت ابو عیسیٰ کہتے ہیں کہ قلتو علی عبداللہ بن عمر میں نے عبداللہ بن عمر سے کہا اب دونوں سے کہا ہیں عبداللہ بن عمر تو ویسے سے آپ بھی ہیں کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن عمر سے جو ہے وہ عبداللہ بن عمر سے کہا اِنَّ الْمُخْتَارَ يَزْعُمُ أَنَّهُ بے شک جو مختار ہے وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کی طرف وحی کی جاتی ہے اس کی طرف وحی اترتی ہے اَنَّا يُوحَا اِلَيْهُ اس کی طرف وحی کی جاتی ہے فَقَالَ سَدَقَا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہمہ فرمانے لگے سَدَقَا اس نے سچ کہا ہے شیطان اپنے بندوں کی طرف وحی کرتا ہے اپنے دوستوں کے اپنے اولیاء کی طرف وحی کرتا ہے شیطان ان کے ذہنوں کے اندر گندے گندے خیالات ڈالتا ہے وہ کہا یہ شیطان ہے اس نے سچ کہا ہے کہ میری طرف وحی آتی ہے تو وہ جبریل نہیں لاتے معاذ اللہ وہ کون؟ شیطان کی طرف سے کیونکہ یہاں پر صرف جو ہے وہ وحی کا ذکر ہے کہ وہ کہتا میری طرف وحی آتی ہے تو عبداللہ بن عمر کیا ان کے پاس وہ قرآن کی آیت موجود نہیں تھی کہ جب فاسق کوئی خبر لائے تو پھر جو ہے وہ پہلے چھانبین کر لیا کرو کہ کیا وہ خبر بالکل سچی ہے ان کے پاس وہ قرآن کی آیت موجود تھی صحابی رسول ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں پرورش پائی ہے تو کیا صحابی رسول اتنا بڑا الزام کسی پر ایسے لگا دیں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا اس لئے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ دعوے کرتا ہے تو جب یہاں پر آکے جو ہے وہ فوراں کہا گیا ابو عساء کی طرف سے تو فوراں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ریزلٹ نکالا اور فرمایا کہ وہ سچ کہتا ہے شیطان اس کی طرف وحی کرتا ہے یہ موجود عوض کے اندر امام تبرانیس کو لے کے آئے اور مجموع زوایت کے اندر جل نمبر سات کے اندر امام حیسمی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ صحیح کہا اب جو ہے وہ میں آپ کو گواہی پیش کروں حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے گھرانے سے یہ میرے پاس جل نمبر دو ہے مسند احمد بن حنبل کی اس میں حدیث نمبر جو ہے وہ ایک ہزار نو سو نو نمبر حدیث ہے صفر نمبر میرے پاس دو سو پچھتر ہے اس پر جو ہے حضرت علی محمد بن علی یعنی ابن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کا یہاں پر فرمان موجود ہے اور پیچھے جو ہے عبدالعزیز بن رفیہ یہ روایت کر رہے ہیں اور یہ سقہ تابی ہیں نیچے محقق نے لکھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے حدیث لی ہے تو فرماتے ہیں کہ محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے پاس جب آئے یہ کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں مختار کا تو یہ دعویٰ ہے کہ مجھ پہ وی آتی اب یہ گھرانہ ہے مولا علی کا آپ کس ہوا میں اڑھیں میں یہ کہتا ہوں میں وہ کہتا ہوں بغاوت کر رہے ہیں اہل بیعت اتھار رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین سے اور مولا علی کرماللہ تعالیٰ و جل کریم کے گھرانے سے اور اسی سے ملتی جلتی روایت میں پیش کر رہا ہوں ملتی جلتی اس اعتبار سے کہ گھرانہ مولا علی کا اہل بیعت اتھار سیر و علیٰ من نبلا اور یہ روایت روافظ کی کتب کے اندر بھی موجود ہے اور اسی طرح تاریخ ابن ساکر کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے میں امام زہبی کی سیر و علیٰ من نبلا سے جل نمبر چار سے پیش کر رہا ہوں اس کے اندر حضرت علی بن حسین بن علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عن مجمعین ان کے جو حالات ذکر کیے گئے ہیں اس میں امام زہبی لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ عیسی بن دینار جو کہ سقہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ سألتو ابا جعفر عن المختار میں نے ابو جعفر یعنی حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا مختار سقفی کے بارے میں تو فقال قاما ابی کہتے ہیں کہ میرے ابا جی علی باب القعبہ یعنی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قعبہ شریف کے دروازے پر کھڑے ہوئے تھے فلعن المختار امام زین العابدین لانت کر رہے تھے مختار پر میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کی کیا اوقات آپ کی کیا حیثیت امام زین العابدین لانت کریں اور آگے کہیں کہ یہ قذاب ہے اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ بانتا تھا اور آپ کہیں جی میرا یہ گمان میرا یہ خیال آپ کے خیال کو ہم نے کیا کرنا ہے آپ کی کوئی حیثیت کوئی اوقات ہے آپ کی جب سوال پوچھا گیا تو محدثین سے پیش کریں آپ کون ہوتے ہیں کیا انفرادی حیثیت ہے آپ کی آپ نے آپ کو سننی کہتے ہو اور چودہ صدیوں کے لٹریچر اہل سنت و جماعت اس پر حملہ کرتے ہو اہل بیعت اتھار نوازے طور پر اس چیز کو بیان کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ کے لئے تو وہ زبا ہو گیا آپ کے لئے تو وہ کٹ مر گیا آپ کے اہل بیعت اتھار کا اس نے بدلہ لیا جو یہ بھی حضرت صاحب کہہ رہے تھے جی اہل بیعت اتھار کا چونکہ بدلہ لیا تھا یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہو کا تو اس وجہ سے لگتا ہے نواصب نے یہ کر دیا یہ گھرانہ ہے مولا علی کا یہ گھرانہ ہے اہل بیعت اتھار کا خود لانت کرے مختار پر راگے کیا کہا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نہو نے فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھا کرتا تھا لانت ہو ایسے شخص پر یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نہو کا قول ہے اور لسان المزان کے اندر ابن حجر اسقلانی نے اس چیز کو بیان کیا اسی طرح امام زہبی کا ایک تو یہ کہ سی ار اعلام نبلاء کے اندر بیان کیا اور خود امام زہبی کا جو اپنا موقف ہے وہ آپ کی تاریخ الاسلام کے اندر آپ نے واضح کیا کہ مختار سقفی جو ہے وہ کذاب ہے اب اسی اعتبار سے میں آپ کے سامنے صحیح مسلم پیش کر رہا ہوں حوالہ جات بہت زیادہ ہیں میں انہیں پر اختفاء کر رہا ہوں اور آخر کے اندر یہ صحیح مسلم پیش کر رہا ہوں صحیح مسلم کی حدیث نمبر جو ہے وہ دو ہزار پانسو پنتالیس نمبر حدیث ہے یہاں پر امام نبوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے باب قائم کیا کہ سقیف کے اندر ایک کذاب اور مبیر جو کہ ظالم ہے سقیف کے اندر جو ہوں گے اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لائے اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں ہی بڑی شخصیت والد تو ویسے افتل البشر بعد الانبیاء اور بیٹی اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ بھی صحابی ہیں صحابی ہیں آپ فرماتی ہیں کہ جب یہ حجاج ابن یوسف والا معاملہ چل رہا تھا تو اس کے اندر کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ انا فی ثقیف قذابا و مبیرا کہ ثقیف کے اندر ایک قذاب ہوگا ایک مبیر ہوگا فامل قذاب فرعیناہ بارال جو قذاب تھا اسے تو ہم دیکھ چکے اب وہ کون تھا امام نووی رحمہ اللہ تعالی ذکر فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو قذاب کہا گیا اس سے مراد کون ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ مختار بن ابی عبید السقفی ہے مختار سقفی اس سے مراد ہے پھر کہا کان شدید القذب وہ بہت زیادہ جھوٹ بولتا تھا اور سب سے زیادہ کبھی جھوٹ اس کا کیا تھا کہیت ادھا ان جبریل یعتیہی جبریل علیہ السلام کہتا تھا جبریل علیہ السلام میری طرف اترتے ہیں میرے پاس آتے ہیں وہی لے کے آتے ہیں کہ کبھی جھوٹوں میں سے کتنے جو جھوٹ سے ان میں سے جو اقبہ جھوٹ تھا اس کا بڑا جھوٹ کبھی جھوٹ جو تھا سب سے بڑا کبھی جھوٹ وہ کیا تھا کہ وہ کہتا تھا میرے پاس جبریل علیہ السلام آتے ہیں راگے وَتَّفَقَ الْعُلَمَاء علماء کا اس بات پر اتفاق ہے خیال ہے میرا وہ خیال ہے تو حضرت صاحب تھوڑی سی شرم اور حیاء کر لیں کہتا ہوں وَتَّفَقَ الْعُلَمَاء علماء کے اس بات پر اتفاق ہے عَلَىٰ أَنَّ الْمُرَاد عَبِي الْقَذَاب یہاں پر قذاب سے مراد کون ہے ہی نا المختار بن عبی عبید یہاں پر مختار بن عبی عبید السقفی ہے جو قذاب ہے اور کہتا ہوں متفق ہیں سارے علماء اس بات پر کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو یہ غیب کی خبر تھی اس سے مراد کہ آپ نے جو فرما ہے سقیف کے اندر ایک قذاب ہوگا کہا اس سے مراد مختار ہے اور جو مبیر کا کہتے ہیں یہ بھی علماء کا اتفاق ہے اس سے مراد حجاج بن یوسف ہے حجاج بن یوسف یہ ہے وَاللہُ تعالی عَلَى امامِ نَوِوِ رَحِمَ اللَّهُ تعالی کی یہ گواہی موجود ہے پھر آپ کون ہوتے ہیں اس وجہ سے میں نے کہا کہ آپ نے جو سراحتاً دو تین میں نے آپ کے کلپ سنے آپ اندر اپنی ہی فضولیات اس کے اندر بیان کر رہے ہوتے ہیں اور عجیب آپ نے سادہ لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے اور بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جن کا کھا رہے ہیں انہی کے گیت گا اور پھر کہیں کہ میں رافضی ہوں تو پھر انشاءاللہ تبارک تلہ ہم آپ کو ان کے لٹریچر سے آگے جب آپ بات دیں گے اور اگر آپ کہیں کہ جی نہیں نہیں میں سننی ہوں اور پھر سننی علماء کے آپ خلاف جائیں اور چودہ صدیوں کے لٹریچر پہ آپ حملہ کریں اور پھر آپ سوچیں کہ ہمیں کوئی پوچھے گا نہیں اور پھر آپ مجھے پتہ ہے آپ یہ کہیں گے دیکھو جی فساد پھلا رہے ہیں فتنہ پھلا رہے ہیں کیا یہ فتنہ نہیں ہے آپ چودہ صدیوں کے علماء کے جو اقوال ہیں اور ہمارا جو عقیدہ اور لٹریچر ہے آپ اس پہ حملہ ور ہو رہے ہیں کس نے آپ کو اختیار دیا اور کس نے آپ کو کہا ہے کہ آپ ہمارے علماء کے خلاف جائیں اپنے آپ کو سننی کہیں اپنے ساتھ مفتی لگائیں اور ہم دردیاں آپ روافظ کے ساتھ کریں صحیح ہم درد لے روافظ ہیں آپ جو اپنے اپنے ساتھ ہم درد لگایا ہوا ہے وہ روافظ کے لئے ہے کہ آپ ان کے ساتھ ہم دردیاں کر رہے ہیں آپ کو شرم نہیں آتی کہ جو دن رات ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوا ان پر تبرے کریں اور اپنے کتابوں کے اندر واضح طور پر لکھیں کہ ان پر تبرہ کرنے کا سواب اتنا بسم اللہ پڑھنے جتنا یہ ہے وہ ہے یہ سارا کچھ کہیں آپ ان کی گود میں جا کے بیٹھیں اگر آپ کے اندر کوئی تھوڑی سی شرم ہو رہا ہے اور عشقہ سیابہ ہے تو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور آپ کو عبرت حاصل کرنی چاہیے ان سے کہ آپ کن کے پاس جا کے بیٹھ رہے ہیں اور آپ کن کی بولی بول رہے ہیں تو اس وجہ سے تھوڑا سا خیال کریں اور تھوڑا سا دیکھیں کہ آپ اپنے آپ کو مفتی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ میں نے پیش کیا یا لسنت و عجبات کے خلاف ہے تو کسی محدث کو پیش کریں جو مسلمہ شخصی ہے تو اس کو پیش کریں کہ دیکھیں جی جو آپ نے پیش کیا ان کا رد یہ ہے ہم خوش ہوں گے کہ دلیل کے ساتھ رد کیا گیا اور اگر آپ آئیں اور آ کے آپ عجیب سے گفتگو کریں پھر سمجھ جائیں کہ آپ جن کا کھا رہے ہیں انہی کے گیت گا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہدایت کی توفیق دے اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے سمجھنے کی توفیق دے وما علینا اللہ البلاغ المبین